جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ قرآن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام Guest of the Day اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن خان آپ کو بتاتی چلوں کہ Guest of the Day میں ہم کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم مختلف شخصیات کو مدھوک کریں گے خاص طور پر خواتین کہ جو اپنے اپنے شعبہ حائجات میں نمائی خدمات انجام دے رہی ہیں یا دے چکے ہیں اور اپنی خدمات کی وجہ سے ان کے جو ہے اپنے پروفیشنز میں وہ خاصا نام سما چکے ہیں تو آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ہماری آج کی مہمان جو ہیں وہ ایک معروف علمی اور عدبی شخصیت ہیں عذیبہ بھی ہیں شائرہ بھی ہیں دسوہ تصریز کے شعبے سے منسلک ہیں مترجم بھی ہیں ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں اور اسی انہی جو ہیں ان مختلف پہلووں کو اجابر کرنے کے لیے آج ہم نے سوچا کہ ہم ان سے گفتگو کریں تو آئیے یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ڈاکٹر اشرت مہین سیما صاحبہ آپ کو میں پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں اور آپ کو بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدود کیا کہ آج چونکہ جرمنی میں انتخابات بھی تھے تو ہم اس سلسلے میں مصروف تھے کچھ سے میری ڈیوٹیز بھی تھی سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی آپ اپنے ہمارے جو ویورز ہیں جو پالورز ہیں ان کے لیے آپ اپنی تعلیمی سلسلے کے بارے میں تھوڑا بتائیں آپ نے کراچی یونیورسٹی سے پارے ہو تحصیل ہیں اور آپ نے پی ایش ڈیوی کیا ہے تو اس سلسلے میں بتائیے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماس کمیونکیشن میں ماسٹرس کیا تھا نائنٹین نائنٹی ون نائنٹی میں اور اس کے بعد پھر میں یہاں نائنٹی ون میں جرمنی آگئی تھی اور ایزے سٹوڈنٹ آئی تھی لیکن شادی کے بعد آئی تھی میرے ہسپنڈ آلیڈی یہاں تھے اور میں نے یہاں سکھا جو ہے برلین یونیورسٹی سے پوبلیسسٹک یا پوبلیکیشن سائنس میں دوسرا ماسٹرس کیا جس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے اور ایک سبجیکٹ انڈالوجی جسے ہندوستانیات کہہ لیجئے وہ ساتھ رکھا اور اسلامک سٹڈیز کیونکہ ہمارا پاکستان کا ماسٹر جو تھا وہ مساوی نہیں تھا یہاں کے ماسٹر کے اس لئے مجھے یہ دوسرا ماسٹر کرنا پڑا اور اس کے بعد آئی تو تھی میں یہاں پہ پی ایش ڈی کی تعلیم کے ہی غرصے اور پھر یہ سلسل آگے بڑھا کام کاج بیچ میں چلتا رہا سواجی زندگی بھی چلتی رہی اور ساتھ ساتھ پڑھائی کا سلسلہ بھی چلتا رہا اور ایک یورپی اونین کے ایک پروجیکٹ تھا جس کے تحت جو ہے مجھے اردو زبان اردو اور ہندی زبان پڑھانے کی اجازت ملی اور میں یہاں پر یہاں کی مختلف جامعات میں لیکچرز دیتی رہی اور تعلیم کے لئے کام کرتی رہی زبان پڑھاتی رہی اور اسی دران مجھے پھر دوبارہ پی ایس ڈی کے آفر ہوئی اور پھر میں نے اپنا پی ایس ڈی یہاں سے سٹارٹ کیا اور اس کو میں نے لوسان یونیورسٹی سے جا کے ختم کیا یہ ہے میرا سلسلہ آپ نے جو اپنا تھیسس کیا وہ اسمت چکتائی کیا اس کی کوئی خاص وجہ میرا تھیسس جو ماسٹرز کا تھا انڈالوجی میں وہ میں نے اسمت چکتائی کو اس لئے گیا کہ اسمت چکتائی میری پسند دیدہ رائٹر ہیں اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اس وقت آواز اٹھائی خواتین کے حق میں اور خواتین کے حوالے سے کہ جب ہمارے آن عورتوں کو کافی دبایا جا رہا تھا یا چھمجھئے کہ عورتوں کی بہت ساری جو مسائل ہیں عام زندگی کے مسائل اس کی پردہ پوشی کی جا رہی تھی لیکن اسمت چکتائی نے بڑے بے بے باکانہ انداز سے اس کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں اپنے خود اپنے نوول میں اپنی شخصیت کو انہوں نے ایک کردار شممن کے ذریعہ ظاہر کیا ان کا نوول تیری لکیر اس پر میرا جو ہے وہ تھا تیسس ماسٹرس کا اور وہ میں نے کیا اسمت چکتائی کے نوول کا تنقیلی اور تجزیاتی جائزہ تھا جو میں نے کیا جرمن زبان میں وہ موجود ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کا جذوی طور پر اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے اور نوول جو ہے اسمت چکتائی کا اس کا بھی میں نے جذوی طور پر جرمن میں ترجمہ کیا ہے ساتھ اسمت چکتائی کے دیگر افثانوں کو بھی جرمن زبان میں ڈال کر کے اور جرمن عدب کا ترجمہ کے حوالے سے دامن وسی کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ وجوہات تھیں اپنا جرمنی ترکہ سفر جو ہے آپ پاکستان سے جرمنی آئیں اور یہاں آپ مقیم ہیں اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں گی جی یہاں رہتے ہوئے تو ایک عرصہ بید گیا اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں یہیں پیدا ہوئی تھی یہیں پلی بڑی تھی لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ کہیں موجود ہے دل میں بھی اور ذہن میں بھی اور جو ہم وہاں سے ورثہ لے کے چلے تھے اپنی زبان کا اپنی ثقافت کا مجھے یہی تھا کہ اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو ہم یہاں آگے متعرف کروائیں جب میں آئی ہوں ایک آنوے میں یہاں جرمنی اس وقت یہاں پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی ابھی بھی بہت زیادہ نہیں ہے دیگر امریکہ کینیڈا اور انگلینڈ کے مقابلے میں لیکن ہے ابھی تعداد تو اس وقت چونکہ پاکستان کو لوگ نہیں جانتے تھے پاکستان کے متعلق نہیں جانتے تھے پاکستان کی ثقافت پاکستان کی زبان تو میں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ اپنی زبان کو اپنی ثقافت کو اپنے ملک کو جو ہے یہاں پر لوگوں کے سامنے پیش کروں اور دکھاؤں کہ ہماری ثقافت ہماری زبان ہماری تحزید کیا ہے پھر جب یہ نائن الیون کا حادثہ ہوا ہے دوہزار ایک میں اس کے بعد جو ایک سمجھئے کہ مسلمانوں پر اور خاص طور پر پاکستان پر جو ایک طرح کا کی بھاری جمعہ داری ان کے اوپر پڑ گئی اپنے نام اپنے شناخت کو معتبر رکھنے کی تو اس حوالے سے پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے اور ایسے موقعے میں آپ جو ہے اپنی زبان اپنا مذہب اپنی ثقافت اپنا ملک جو ہے نا اس کی بہترین جو ہے نمائش کر سکتے ہیں ترجمانی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں ہماری زبان ہماری ثقافت جو ہے وہ ایک امن پسند ثقافت ہے ایک امن پسند زبان ہے اور یہ مشترکہ جمہوری زبان ہے تو اس حوالے سے پھر ہم نے اس میں پھر میں نے اس کو کام کرنا شروع کیا دیگر جو چامعات تھیں جرمنی کی اس میں نے پڑھائی کا سلسلہ زبان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جو پرائیوٹ کالیجز ہوتے ہیں یا لینگویج انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں اس میں اردو زبان کو متعارف کروایا بچوں کی کہانیوں کے چھوٹے چھوٹے کیمپ لگائے اور جہاں پہ ہم نے پاکستان کی مطالق معلومات بھی دی اور پاکستانی جو کہانیاں ہیں جو ہماری ثقافتی کہانیاں ہیں اس کو جو ہے زبان زبان میں تیش کر کے بچوں میں یہ چیزیں خاص طور پر آگے بڑھائیں کہ لوگ جو ہیں وہ جانے اور ہماری جو ہمارے جو نوجوان جو ہمارے یہاں بس رہے ہیں جو ہمارے بسنے والے ہیں ان کے اوپر ایک طرح کی ان کو یہ خوشی بھی ملے اور ایک طرح کا یتمنان بھی ملے کہ ہم جو ہیں وہ ایک امن پسند قوم ہیں ہماری زبان ہماری ثقافت ہمارے کلچر جو ہے وہ کسی بھی تشدد کی نفی کرتا ہے کسی بھی تشدد کو پسند نہیں کرتا اور اس کو لے کر میرا مقصد تھا یہ عزائم سیاسی نہیں تھے صرف سماجی طور پر تھے کہ اس کو ہم لے کر آگے بڑھیں اور اپنے پاکستان کی اور خاص طور پر اردو زبان جو ہے ہم اس کو یہاں فروغ دیں اس سلسلے میں ہم نے یہاں پر تنظیموں کا بھی نقاط کیا ایک تنظیم تو بہت پہلے سے تھی انہیں سو پیچاسی میں قائم کی گئی تھی بس میں عدب برلن کے نام سے جس کا مقصد تھا کہ اپنی اردو شائری اور جو ہے افسانہ نگاری اور دیگر جو ہماری اصناف عدب ہیں ان کو متعارف کروانا اپنے لوگوں اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کے پروگرام وغیرہ پیش کرنا ثقافتی پروگرام عید وغیرہ جیسے کہ آپ اسپین میں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کمیونٹی کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی ثقافت کو زندہ رکھا جائے تو اس حوالے سے ہاں تو یہ ہمارا کام تھا بنیادی طور پر لیکن پھر رفتہ رفتہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے عارف نقمی صاحب یہاں ہندوستان سے مقیم ہے کافی میں ارحال سے ساٹھ سال سے یہاں مقیم ہے انہوں نے ایک تنظیم اردو انجون کے نام سے بنائی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ مل کر کے پھر ہم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور آگے بڑھایا ان کے کام کو ان کے ساتھ مل کر کے ان کی سرپرستی میں کہ اپنی زبان اردو زبان کو جرمن زبان ترجمے کے حوالے سے ہم اسے روشناس کرا سکیں لوگوں میں آگے دکھا سکیں کہ ہماری زبان ہماری ثقافت ایک امن اور انسانیت پسند ثقافت ہے ایک امن کی ترجمان ہے تو ہم نے کافی سلسلے میں پروگرامز کیے اور اپنے جو ہمارے سمجھے کلاسیکل شورا اور ادبا ہیں ان کو خراج تحسین ست سالہ ان کی جشن منائے گئے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور یہ ہم نے جرمن اور اردو دونوں زبانوں میں پروگرام پیش کیا ہم سمجھتی ہوں کہ جرمنی میں ہماری اردو انجرمن ایک واحد تنظیم تھی جس نے دونوں زبانوں میں اپنا موقف پیش کیا اپنی ثقافت کو اپنی زبان کو انسانیت کے حوالے سے اور ترجمے کے حوالے سے جوڑا اور اس کے علاوہ پڑھانے کا تو سلسلہ میں نے آپ کو بتھایا کہ میرا تھا ہی تو کیونکہ میرا اپنا خود کا ماننا یہ ہے جب زبان کے ذریعے ہم جو ہیں کسی بھی ملک کی کسی بھی قوم کی کہ ثقافت کو جب ہم سمجھتے ہیں اور ثقافت کے ذریعے اس قوم کا مزاد سمجھا جاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ جو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ بنی ہندوستان میں جب انگریز آئے تو انہوں نے ترازم کے ذریعے ہی ہمارے جو ہندوستان کی ذہنیت تھی ہندوستان میں جو قوم بستی تھی اس کی جو مسائل تھے ان کو جاننا شروع کیا ان کے عدب کے ذریعے انہوں نے اس کو پہچانا تو اسی پوائنٹ کو لے کر میں نے آگے کوشش کی کہ ہم اپنے عدبی تراجم بھی یہاں پیش کرتے جائیں بلکل آپ بطور مترجم کام کر رہی ہیں اور کون کون سی زبانوں میں آپ تراجم کرتی ہیں اور کیا آپ افیشلی کر رہی ہیں یا آپ پاکستان کے دپارٹمنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہیں اس کے بارے ہم تھوڑا بتائیے میرا تعلق مدد سرگائی سطح پر اگر آپ دیکھا جائے تو ہم تراجمہ عدب کے سے الگ بھی کر رہے ہیں میں بطور مترجم اور بطور مہاری لسانیات یہاں پہ جرمنی کے وزارت داخلہ میں مصروف ہوں کام کرتی ہوں اور لیکن عدب بھی تراجم کے حوالے سے ہم نے اردو اور جرمن زمان کے درمیان یا ہندی اور جرمن زمان کے درمیان ایک پل قائم کرنے کی کوئش کی ہے میں نے ہندی تراجم کی ہیں ہندی افسانوں کو یا ہندی شاعری کو جرمن زبان میں ڈالا ہے اور اسی طرح جرمن اور اردو زبان کی جو شاعری ہے جو عدب ہے اس کو اردو اور ہندی زبان کی جو شاعری اور عدب ہے اس کو جرمن زبان میں منتقل کیا ہے بنیادی طور پر میں اردو ہندی اور جرمن اور انگریزی زبان کے لیے ترجمہ کے حوالے سے کام کرتی ہوں اور سرکاری سطح پر بھی میری یہی مصورفیت ہے نیجی طور پر بھی میری یہی مصورفیت ہے اور سمجھیں اگر مشغلہ کے ہی ہے تو یہ بھی ایک میرا مشغلہ ہے کہ دیگر دنیا کے عدب پڑھنا دیگر زبانوں کے تراجم پڑھنا اور پھر دنیا کو ایکسپلور کرنا کہ دنیا کا عدب دنیا کا کیا کہتا ہے اس کا اس کی ثقافت کیا بیان ہوتی ہے دنیا کیسی ہے جن ملکوں میں ہم نہیں گئے جن ملکوں کو ہم نے نہیں دیکھا ان کا عدب پڑھ کے بہت مزا آتا ہے اور بہت سارے چیزیں نہیں سامنے آتی ہیں تو ماشاءاللہ اور آپ اردو اور ہندی زبان بھی پڑھا رہی ہیں اردو بھی خدمت اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ بہت کام کر رہی ہیں اردو زبان کی ترویج کے لیے تو آپ کو ہندی بڑھانے کا کیسا ایکسپلوریات ہے اور مطلب تو یہ بہت یونیک چیز ہے جو آپ کر رہی ہیں جی ہاں میں ملکہ سے باہت پاکستانی ہوں جو کہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں کی بیرک وقت استاد ہوں یہاں جرمنی میں اور یہ زبانیں جو ہے نہ صرف نجی سطح پر بلکہ سرکاری سطح پر جیسے کہ جامعات وغیرہ میں بھی پڑھا رہی ہوں اور ایک طویل عرصے سے پڑھا رہی ہوں اب گزشتہ دوہزار پندرہ سے میں جو ہے یہ اپنے کانٹریکٹ بیسز پر یونیورسٹیز میں اور دیگر جو لسانی شعبے ہیں ان میں اردو اور ہندی پڑھاتی ہوں اور ہندی پڑھانے کا تجربہ بھی ایسا ہی دلچسپ ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جرمن سیکھا زبان سیکھی جب میں نے تو مجھے لگا کہ ہم نے ایک نئی چیز جو ہے وہ ایکسپلور کی ہے ایک نئی زبان ایک نئی صفافت بہت کچھ پڑھنے کو جب ملا تو اور سا سا جب میں انڈالوجی پڑھ رہی کی تو وہاں پہ ہمیں ہندی زبان پڑھنے کا موقع ملا میرے پروفیسر تھے پروفیسر ہیل بھٹن اسپیٹال تو انہوں نے ہی مجھے جو ہے وہ اس ترجمے کی طرف راغب کیا انہوں نے کافی ہندی رائٹرز جہاں ان کی شائری پڑھنے کو دی ان کا عدب پڑھنے کو دیا اور جب میں نے اس کو اردو میں لکھنا شروع کیا تو مجھے خود بھی مزا آیا اور مجھے لگا کہ ہاں یہ تو چیز ایسی ہے کہ اردو سے ہندی تو بہت آسان ترجمہ ہے اور بہت بہت مطلب اس کو پیش کرنا چاہیے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے تو مطلب اگر ہم فارسی یا عربی پڑھتے ہیں تو ہم کم از کم تھوڑی بہت پانچ فیصد دس فیصد تو ہم پھر بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہے لیکن ہندی کی کیونکہ سکرپٹ ہی الگ ہے وہ تو پڑھنے میں بالکل الگ ہے یا لکھنے میں بالکل الگ ہے تو وہ کیا لکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو میں ہندی اپارات میں بھی لکھتی ہوں اور خواتین کے جو میکزین سے اس میں بھی لکھتی ہوں شائری کا بھی اپنی شائری کا بھی سوچتی ہوں کہ جب میں ترجمہ کروں یا خالصتا ہندی میں شائری کروں اور پھر اس کا اردو ترجمہ کروں تو یا جرمن تو مجھے اچھا لگتا ہے اور ہندی عدب واقعی بہت خوبصورت عدب ہے اور کیسا رسپونس آ رہا ہے آپ کو یہ اتنا آپ کام کریں مختلف زبانوں پر کیا رسپونس آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے گرمنٹ کی طرف سے اداروں کی طرف سے بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اردو کے حوالے سے اگر ہم صرف بات کریں تو اردو جو ہے وہ پاکستان کی عدد تک ہم نے اس کو محدود نہیں کیا ہے بلکہ اردو جو ہے وہ ہندوستان کی زبانوں میں بھی شمار ہوتی ہے لیکن ہندی جو ہے وہ ایک ایسی زبان ہے جس کو ہم صرف ہندوستان کی علاقے تک ہی محدود کر دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں بہت سارے جو ہمارے ہندوستانی ساتھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق ہندوستان سے میں پاکستان کے بجائے انڈیا سے تعلق رکھتی ہوں اور انڈیا شمرہ ہے لیکن بجائے سے بات ہے کہ میں نے ہمارے اباؤ اجداد کی زمین ہے وہ بھی میں سیاسی چپ قلش اور اس پر یقین نہیں رکھتی میں انسانیت پر یقین رکھتی ہوں تو اس لیے میں اس کو بھی سراتی ہوں اس ملک کے بھی ثقافت کو اور سیاسی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن جو عدبی اور جو سطح پر جو کام ہو رہا ہے جو فنکاروں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں محبت ہیں اور جو رشتیں ہیں میں سمجھتی ہیں اس کو پھلنا چاہیے پھولنا چاہیے مجھے ہندوستان میں بزمین صدف انٹرنیشنل کی جانب سے جو ہے وہ نوجوان نئی نسل کی عدیبہ اور شائرہ کا دوہزار سطرہ میں اوارڈ بھی دیا گیا اس سے نوازا گیا اور اس کے علاوہ کئی جو میں ہندوستانی صفارت خانے کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے پذیرائی ملی کہ ہم ہندی پڑھا رہے ہیں اردو زمان کو دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح اردو کے حوالے سے تو کافی تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہمیں کئی انامات سے نوازا اور کئی جو ہیں وہ یورپی تنظیمیں ہیں کئی جامعہات ہیں میں آپ کو کئی کس کس کے نام مطلب یہاں گنگا ہوں جنہوں نے اس کو سراہا جنہوں نے اس چیز کو بہت اہم سمجھا کہ ہم نے جو ہے وہ دونوں زبانوں کے کلچک اور دونوں زبانوں کے جو ثقافت ہے اس کے عدب اور اس کے معاشرے کو جو ہے وہ جرمن زبان میں سامنے پیش کیا اور زبان کے حوالے سے لوگوں کو سکھایا کہ سکھانے کا سلسلہ شروع کیا بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا نجی طور پر بھی اور کیا کہتے ہیں آپ اوفیشنلی بھی سمجھئے تو اس سلسلے میں ہمارا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے ایک چھت کے نیچے جس کا نام ہے جس میں وہ لوگ جو کہ جرمن لوگوں سے وہ ہندوستانی پاکستانی جو کہ جرمن سے شادی شدہ ہیں یا جن کے بچے جو ہیں وہ یہاں پہلے بڑھے ہیں وہ لوگ یہاں پر ایک ساتھ پڑھنے آتے ہیں والین جو ہیں جن کو جرمن نہیں آتی وہ لوگ جرمن سیکھتے ہیں اور بچے یا ان کے جو جیون ساتھی ہیں جن کو اردو یا ہندی نہیں آتی وہ اردو یا ہندی سیکھتے ہیں تو یہ اطارہ میں اپنے شوہر انور زہیر ایبر صاحب کے ساتھ دوہزار سات سے دوہزار چھے کے آخرت سے ہم چلا رہے ہیں اور نہایت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس میں ہمارے پاس کئی بچے جو کہ جنہوں نے علیہ پیسے اور سمجھ یہ کنڈرگارڈن ایج سے شروع کی تھی یا سکول ایج سے جو پرائیمری سکول ایج سے انہوں نے پڑھائی شروع کی تھی آج ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جو کہ حالی پہ اور غالب پر ریسرچ کر رہے ہیں ہم کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ کسی کو عدب سے زبان تک کا سفر کروائیں یہ کامیابی ہے تو اچھا رسپونس ہے تب ہی حمد بھی بندی ہوئی ہے اور ہم ابھی تک کر رہے ہیں جہاں فشانی سے یہ کام آپ شائری بھی کرتی ہیں افتانہ نگاری بھی کرتی ہیں اور آپ کی تصمیف آ چکی ہیں اب تک کتنی تصمیف آئی ہیں اور اس کے بارے میں آپ افتانہ نگاری کے بارے میں بھی طرح صدق آئیے ہیں بتاؤں اچھا ایسا ہے کہ میری اب تک اوٹو میں چھے کتابیں موجود ہیں جن میں ایک ایک سفر نامہ ہے کٹلی کی جانب گامزن جس کا عنوان ہے میں آپ کو یہاں دکھا کیوں میں پاس نہیں رکھا ہوا ابھی اتفاقا میں اس کا یہ لیکی جانب گامزن یہ میں اپنے ایس ڈی تیسیس کے دوران کچھ عرصے مجھے اٹلی میں وقت گزانا پڑا کی طرح کی میری ڈائیری ہے جو میں نے وہاں اپنی نظر سے بحیثیت ایک ماں بحیثیت ایک بیوی بحیثیت ایک پاکستانی عورت اور بحیثیت ایک طالب علم کس طرح اٹلی کو دیکھا اپنے گھر سے دور رہ کر ایک اٹلین فیملی کے ساتھ ایرنا اس کے تجربات ہیں اس میں کچھ شہر کے حالات ہیں کچھ اپنے ذاتی تجربات ہیں اور معلومات ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹلی سے جرمنی تک کا سفر یا جرمنی سے اٹلی سے جرمنی تک کا سفر لیکن یادیں ہمیشہ وہ پاکستان کنیکشن پاکستان سے ہوتا ہے تو اس کتاب کو بھی بہت سا رہا گیا یہ میری پہلی کتاب تھی اور اس کے بعد میرا دوسرا جو ہے وہ مجموعہ جو بھی یہاں رکھا ہوا ہے گرداب اور کنارے کے نام سے شایع ہوا اور میرے افثانوں کا بنیادی موضوع جو ہے وہ معاشرہ اور انسان اور معاشرہ ہیں اور چونکہ میں جرمنی میں رائش پذیر ہوں اور یہاں کے جو کمیونٹی ہے ان کے جو مسائل ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس پر علم اٹھاؤں بہت ساری دیکھیں آپ صحافی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری خبریں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم خبر کا حصہ نہیں بنا سکتے لیکن ان کو عدب میں جگہ ضرور ملنی چاہیے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک معاشرہ کو جھلک دکھانا کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہماری کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں کس طرح کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں چھوٹے موٹی باتیں اور چیزیں ان کو افثانے کے موضوع میں ڈال کر کے کوشش کیے کہ وہ افثانے کے طور پر پیش کیے جائیں ہندوستان میں جو ہیں ڈائریکٹر جامعہ اردو علیگر کے جناب مسائد قدوائی صاحب نے اس پر بہت اچھا تفسرہ لکھا تھا اور انہوں نے میری خوشخصمتی کہ انہوں نے لکھا تھا کہ علی باقر نے قارئین کو لندن سے روشناس کروایا تھا اسی طرح عشرت مہین سیما قارئین کو جرمنی سے مطالف کروانے میں کامیاب ہوں گی یہ میرے لئے ایک بہت بڑی سنت کی بات ہے اور میری کوشش ہے کہ کرسک ہوں اس کے لئے بعد میرا ایک اور بھی افثانوں کا مجموعہ کرداب اور کنارے کے نام سے جو ہے منظر عام پہ آیا پچھلے سال کرونا کی وجہ سے اس کی تقریبات یا اس کی اتنی ہو نہیں سکی لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی اس میں بھی اسی طرح کی افثانیں شامل ہیں اس کے علاوہ میرے دو شیری مجموعہ ہیں پہلا شیری مجموعہ جنگل میں قندیل جس کو پاکستان میں اس وقت کے صدر پاکستان نے خاص طور پر اسے سراہا اور ایک یہ تہنیتی تہنیتی خط سے مجھے نوازا اور اس کے علاوہ بعد جو میرا مس میں وہ آئینہ مشکل میں ہے کے نام سے اور اس کو بھی بہت پذیرائی ملی مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن جو جس چیز نے مجھے خود بھی سمجھئے کہ سٹرینٹھ دی بہت زیادہ طاقت دی وہ میری کتاب تھی جرمنی میں اردو میں نے ایک کتاب جو ہے لکھی اس میں جرمنی میں جو اردو کی صورتحال ہے جو کہ اردو کہاں سے آئی جرمنی میں کس طرح پر اس کی بودھوباش ہوئی کون لوگ ہیں جو کہ اردو میں دلچسپی اکتے ہیں اردو کی تنظیمیں اردو کے پڑھانے والے اردو کے پڑھنے والے اردو کی ترجمہ کے حوالے سے اور اردو کا اس معاشرے پر اثر اور اردو کی تراجم ان تمام چیزوں کا اس میں ذکر ہے اور خاص طور پر ہندوستان جہاں وہاں سے زبان کا آغاز ہوا وہاں سے اس کا سفر شروع ہے اور جرمنی تک ہی کیسے پہنچی وہ اس میں بیان کی گئی ہے تو یہ میری کچھ کتابیں آ چکی ہیں اس کے علاوہ صحافت کی حوالے سے ایک کتاب جلد متوقع ہے آنے کے لیے میں ٹرینی جنرلسٹ کے طور پر نوائے وقت میں کچھ عرصے مجھے کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جہاں میں نے بہت کچھ سیکھا نیر الوی صاحب زمانے میں ہمارے کراچی برانچ کے جو تھے وہ ایڈیف ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اور میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا زیبہ بڑھنی خواتین کے سفر کی انچارچ ان کے ساتھ ملٹر کے میں نے کافی سروے اور یہ سب کچھ مطلب وہاں سے سیکھنے کا عمل تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا لکھنے لکھانے کا عمل اور ساتھ ساتھ میگزین وغیرہ بھی اور جرمنی میں جب میں آئی ہوں تو میں نے اس کو جاری رکھتے ہوئے پہلا اردو عدبی جریدہ نئی کاوش کے نام سے جو ہے وہ جاری کیا جو کہ کامیابی کے ساتھ چلتا رہا اس کے علاوہ ہم نے یہاں آواز عدب ریڈیو ان کی بہنیاں درکھی جو کہ چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے کامیابی کے ساتھ جس کے تحت ہم نے پہلی یورپین اردو رائٹرز کانفرنس بھی کروائی اور اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے پاکبان انٹرنیشنل کے نام سے اس کی میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہوں اور کو فش کرتی ہوں کہ اس میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے باقائدہ تو متحرک ہے جی ہاں میں کام مستقل کسی نہ کسی اس پہ کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر صحافت تو ظاہر سے بتا ہے کہ خون میں ہے وہ تو ہم نے پڑھا بھی ہے اور ایک طرح سے کیونکہ میری فیملی سے بھی میرے والد بھی لکھتے تھے میری بہن بھی لکھتی تھی تو وہ بھی ایک تھا کہ لکھنے کا عمل جو ہے جاری تھا اور آگے بھی جاری ہے میری دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اسی شعبے سے منسلک ہیں اور میری بڑی بیٹی جو ہے وہ تو ماشاءاللہ جرمن زبان کی کافی اچھی جرنلسٹ نوجوان جرنلسٹ ہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو یہ یہ بتائیے کہ جرمنی میں پاکستانی کمیونٹی تعداد کتنی ہے اور ان کا کیا کردار ہے اور خاص طور پر خواتین کس حد تک متحرک ہیں ماں پر؟ دیکھیں جرمنی جو ہے وہ ایسا ملک ہے جہاں پر ہجرت کر کے آنے والے وہ اجازت ہے لیکن ان لوگوں کو جو کہ کسی خاص پناہ کی تلاش میں یہاں آئے ہوں یا تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں آئے ہوں تو تعلیم کے لیے جو آنے والوں کی تعداد اب کافی بڑھی ہے اور جو یہاں پر پی ایش ڈی کرنے کے لیے اور ماسٹرز کرنے کے لیے لوگ آنا شروع ہوئے ہیں اب کچھ دو تین سال چار سال پہلے تو دو دھائی ہزار کے قریبی یہاں بھرلین میں جرمنی میں موجود تھے پاکستانی لیکن اب یہ سننے میں آیا ہے کہ چار گناہ زیادہ جڑے وہ بڑھ چکی ہے ان کی تعداد مجھے ایکزیک تعداد تو نہیں معلوم ہے کہ کتنے ہیں اس وقت پاکستانی تو مجھے میرے خال سے گوگل میں چیک کرنا پڑے گا لیکن خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کم ہے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر مرد جو ہیں وہ روزگار کے سچلے میں باہر نکل جاتے ہیں لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ جرمنی میں جو طلبہ و طالبات ہیں ان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے کیونکہ جس زمانے میں میں آئی تھی یہاں پر اس سٹوڈنٹ تو اس زمانے میں خواتین کی تعداد آٹے میں نمک کے بڑا بڑھتی تلوات یہاں پہ سٹوڈنٹ آئے تو تھے لیکن ساتھ تر حضرات ہی نکلے تھے یا ہم اس زمانے میں میں بھی مطلب ایسے ہاؤس وائف تو سفر نہیں کر سکتی تھی جرمنی کا تو پھر میں اس سٹوڈنٹ آئی تھی اور مگر یہ تھا کہ تعلیم کی عرض سے ہی آئی تھی لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی تعداد ماشاءاللہ خواتین کی ہے اور اپنے اپنے پلیر فارم پر خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں اب سوشل میڈیا کا بھی دور ہے تو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں بھی ہیں گروپس بنائے ہوئے ہیں جو لوگ کسی بھی اپنے کام کر رہے ہیں جو جس شعبے کا ماہر ہے اس نے اپنے آپ کو جو ہے سامنے پیش کیا ہوا ہے آئی تھی برانچ میں بہت بہت زیادہ خواتین ہیں میڈیکل برانچ میں بہت زیادہ اچھے خواتین یہاں موجود ہیں کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ جو گھرے لوگ خواتین ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی حوالے سے جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں عدب اور شاعی کے حوالے سے لٹریچر کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو یہاں کا دامن جو ہے جرمنی کا وہ خاصا سرخیز ہے اردو کے حوالے سے خواتین جو ہے اردو نسائی شاعری اور عدب کے حوالے سے تو کافی کام ہو رہا ہے تو یہ ایک خوش آئین بات ہے یہاں پر اور کیا آپ مسائل کیا سمجھتی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے جرمنی میں کیا مسائل دیکھتی ہیں آپ بطور مترجم کام بھی کرتی ہیں سوال میں ہی آپ نے ذکر کر دیا کہ بطور مترجم تو اصل جو یہاں پر مسائل ہیں یہاں پر لوگ کمیونٹی کو وہ زبان کا مسئلہ ہے زبان دیکھئے ایک ایسا علاقار ہے کہ جب آپ کتنی بھی ڈگرییاں لے لیں لیکن آپ کو اگر زبان نہیں آتی ہوتی تو پھر آپ اس معاشرے میں جگہ نہیں بنا پاتے تو زبان کا مسئلہ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لوگ آت ہو جاتے ہیں یہاں پر تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں عالی تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن زبان کی طرف توجہ نہیں جاتے تو میرا ان سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں زبان سیکھئے جرمن زبان سیکھئے اور جب آپ یہ جرمن زبان سیکھ لیں گے تو آپ یہاں اس معاشرے کے ایک ٹوٹ انگ ہو جائیں گے آپ ایک ایسا حصہ بن جائیں گے کہ جن سے جس کے بغیر یہ معاشرہ میں سمجھتی ہوں کہ ترقی کے ان منازل تک نہیں پہنچ سکتا جن تک ہمارے جو غیر ملکی یا پاکستانی جو ہمارے لوگ ہیں وہ لے کر آ سکتے ہیں تو زبان یہاں کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے اور دیگر سہولیات تو یہاں پر ہیں ہر طرح سے موجود ہیں پھر بڑے شہروں کے جیسے مسائل ہوتے ہیں وہ سب تو مسائل ہر جگہ ہی ہیں ہر کسی کوئی درپیش ہیں لیکن الحمدللہ جوب کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ زبان اچھی جانتے ہیں زبان سیکھ لیتے ہیں تو جوبز بھی مل جاتی ہیں پڑھنے کے بھی مواقع کھلے ہوئے ہیں تعلیم کے بھی تمام سرائے موجود ہیں اور بچوں کی پرورش بھی یہاں پہ آسان ہے کیونکہ کنڈرگارٹن سیسٹم اتنا سٹرانگ ہے سکول سیسٹم اتنا اچھا ہے یہاں کا کہ بچے جو ہیں وہ دن بھر میں ڈے کیئر میں جاتے ہیں اور جو کہ سرکار کی ذمہ داری ہے آپ کے اپنے چھے پھر سے نہیں جاتے تو میں سمجھتی ہوں کہ سہولیات بہت ہیں لیکن ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے جو بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں خاص طور پر زبان کا مسئلہ اس کو سب سے پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر یورپ میں رہتے ہوئے آپ جہاں جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہاں کی زبان سیکھنی ضروری ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے بچے خاص ہو پہ ان کے لیے اردو کے ساتھ ان کی کنٹینیٹی جو ہے اس طرح سے نہیں رہ سکتی ہے یا شاید مصروفیت اس طرح سے ہوتی ہے مالدین کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اردو زبان سے ان کا تعلق قائم رہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ گھر پہلی درست کا ہے ماں کی گوت تو کہتے ہیں کہ پہلی درست کا ہے اور مادری زبان کہا بھی گیا ہے کہ اردو آپ کی جو ماں کی زبان ہے یا جو آپ کی گھر میں بولی جانے والی زبان ہے تو مادری زبان کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے چاہے مادری زبان آپ کی پنجابی ہو چاہے سندھی ہو چاہے بلوچی ہو یہ تو آپ بچے کو دیکھ جائیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کے وطن سے ایک رابطہ ہے قومی زبان کے طور پر وہ ہے اردو زبان سے رابطہ اب آپ جب اردو زبان سیکھ لیتے ہیں تو دائر سے بات ہے کہ آپ اپنے ملک و قوم کے لیے بھی ایک طرح کا وہ سہارا بنتے ہیں جیسا کہ بننا چاہیے تو اردو زبان چونکہ پاکستان کی قومی زبان ہے رابطے کی زبان ہے تمام قوموں کے درمیان تو میں سمجھتی ہوں کہ اردو سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح اپنے بچوں کو یہاں دینی تعلیمات دیتے ہیں جس طرح وہ قرآن کی تعلیم اور دیگر احادیث کی تعلیم یا اپنی دیتے ہیں اسی طرح وہ اس کو بھی اپنا فرض سمجھیں کہ اردو زبان بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے اس کے لیے ہر شہر میں میں سمجھتی ہوں کہ ہر ملک میں یہاں پہ یورپ میں میں نے دیکھا ہے کوئی نہ کوئی ادارہ کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ متحرک ہیں چاہے وہ مساجد میں ان کا انتظام ہو رہا ہو چاہے وہ نیجی طور پر لوگ گھروں پر دے رہے ہوں تو جہاں پہ آپ بحیثیت والدین آپ دیکھیں کہ اردو آپ خود سکھا سکتے ہیں اگر آپ خود نہیں سکھا سکتے ایسے جگہیں تلاش کریں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جہاں اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں اردو آپ کی ایسی زبان ہے جس کو سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری ہے میں آپ کو ہی بتاؤں کہ یہاں پر جو پلنے والے بچے ہیں چونکہ ان کا background ہمیشہ پوچھا جاتا ہے چاہے وہ کتنے بھی پلے کیونکہ ابھی تک یہاں چوتھی جنریشن ہماری نہیں آئی ہے شاید اس کے بعد ان کو جرمن سوفی صد جرمن مان لیا جائے یا سوفی صد یورپین مان لیا جائے لیکن ابھی چونکہ ہماری دوسری تیسری جنریشن ہی ہے چوتھی پانچوی جنریشن جب ہوگی تو شاید معاملات الگ ہو لیکن ابھی ہم پاکستانی نجات جرمن کہلاتے ہیں تو جب ہم مہار ساتھ پاکستان کا سابقہ یا جڑا ہوا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اپنی زبان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان کو ضرور سکھائیں کیونکہ یہ صرف زبان نہیں ہے یہ کوئی تہذیب ہے یہ کوئی ایک ثقافت ہے آپ اردو میں جب بچوں کو کچھ بھی سکھاتے ہیں بات چیت کرنا سکھاتے ہیں آداب سکھاتے ہیں زندگی کے ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف زبان ان کو سکھاتے ہیں بلکہ وہ زندگی کے آداب وہ برطاؤں سیکھتے ہیں بڑوں سے چھوٹوں سے بات کرنے کا اور شائستہ ہی سیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی اسی طرح کی افسانیں شامل ہیں اس کے علاوہ میرے دو شعری مجموعہ ہیں پہلا شعری مجموعہ جنگل میں قندیل جس کو پاکستان میں اس وقت کے صدر پاکستان نے خاص طور پر اسے سراہا اور ایک یہ تہنیتی تہنیتی خط سے مجھے نوازا اور اس کے علاوہ بات جو میرا شعری مجموعہ آیا دو ہزار انیس میں وہ آئینہ مشکل میں ہے کے نام سے اور اس کو بھی بہت پا زیرائی ملی مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن جس چیز نے مجھے خود بھی سمجھئے کہ سٹرنٹھ دی بہت زیادہ طاقت دی وہ میری کتاب تھی جرمنی میں اردو میں نے ایک کتاب جو ہے لکھی اس میں جرمنی میں جو اردو کی صورتحال ہے جو کہ اردو کہاں سے آئی جرمنی میں کس طرح پر اس کی بودھ و بہت ہوئی کون لوگ ہیں جو کہ اردو میں دلچسپی رکھتے ہیں اردو کی تنظیمیں اردو کے پڑھانے والے اردو کے پڑھنے والے اردو کے ترجمہ کے حوالے سے اور اردو کا اس معاشرے پر اثر اور اردو کے تراجم ان تمام چیزوں کا اس میں ذکر ہے اور خاص طور پر ہندوستان جہاں سے زبان کا آغاز ہوا وہاں سے اس کا سفر شروع ہے اور جرمنی تک کیسے پہنچی وہ اس میں بیان کی گئی ہے تو یہ میری کچھ کتابیں آ چکی ہیں اس کے علاوہ صحافت کی حوالے سے ایک کتاب جلد متوقع ہے آنے کے لیے مجھے ٹرینی جنرلسٹ کے طور پر نوائے وقت میں کچھ عرصے مجھے کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جہاں میں نے بہت کچھ سیکھا نیر علوی صاحب وہ زمانے میں ہے ہمارے کراچی برانچ کے جو تھے وہ چیف ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اور میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا زبہ برنی خواتین کی سفر کی انچارچ ان کے ساتھ مل کر کے میں نے کافی سروے اور یہ سب کچھ مطلب وہاں سے سیکھنے کا عمل تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا لکھنے لکھانے کا عمل اور ساتھ ساتھ میگزین وغیرہ بھی اور جرمنی میں جب میں آئی ہوں تو میں نے اس کو جاری رکھتے ہوئے پہلا اردو عدبی جریدہ نئی کاوش کے نام سے جاری کیا جو کہ کامیابی کے ساتھ چلتا رہا اس کے علاوہ ہم نے یہاں آواز عدب ریڈیو ان کی بہنی آدھر کی جو کہ چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے کامیابی کے ساتھ جس کے تحت ہم نے پہلی اردو رائٹرز کانفرنس بھی کروائی اور اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے پاکبان انٹرنیشنل کے نام سے اس کی میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہوں اور کوفش کرتی ہوں ان کی آبا قائدہ تو متحرک ہے جی ہاں کام مستقل کسی نہ کسی اس پہ کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر صحافت تو ظاہر سے بات ہے خون میں ہے وہ تو ہم نے پڑھا بھی ہے اور ایک طرح سے کیونکہ میرے فیملی سے بھی میرے والد بھی لکھتے تھے میرے بہن بھی لکھتی تھی تو وہ بھی ایک تھا کہ لکھنے کا عمل جاری تھا سی شعبے سے منسلک ہیں اور میری بڑی بیٹی جو ہے وہ تو ماشاءاللہ جرمن زبان کی کافی اچھی جرنلسٹ نوجوان جرنلسٹ رومیس کا شمار ہوتا ہے تو یہ یہ بتائیے کہ جرمنی میں پاکستانی کمیونٹی یہ تعداد کتنی ہے اور ان کا کیا کردار ہے اور خاص طور پر خواتین کس حد تک متحرک ہیں آپ پر دیکھیں جرمنی جو ہے وہ ایسا ملک ہے جہاں پر حجرت کر کے آنے والے وہ اجازت ہے لیکن ان لوگوں کو جو کہ کسی خاص پناہ کی تلاش میں یہاں آئے ہوں یا تعلیم بغیرہ کے سلسلے میں آئے ہوں تو تعلیم کے لیے جو آنے والوں کی تعداد اب کافی بڑی ہے اور جو یہاں پر پی ایش ڈی کرنے کے لیے اور ماسٹرز کرنے کے لیے لوگ آنا شروع ہوئے ہیں دو تین سال چار سال پہلے تو دو دھائی ہزار کے قریبی یہاں بھرلن میں جرمنی میں موجود تھے پاکستانی لیکن اب یہ سننے میں آیا ہے کہ چار گناہ زیادہ جڑے وہ بڑھ گئے چکی ہے ان کی تعداد مجھے ایک زیادہ تعداد تو نہیں معلوم ہے کہ کتنے ہیں اس وقت پاکستانی تو مجھے میرے خاصے گوگل میں چیک کرنا پڑے گا لیکن خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کم ہے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر مرد جو ہیں وہ روزگار کسی چلے میں باہر نکل جاتے ہیں لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ جرمنی میں جو طلبہ و طالبات ہیں ان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے کیونکہ جس زمانے میں میں آئی تھی یہاں پر تو اس زمانے میں خواتین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی یہاں پر سٹوڈنٹس آئے تو تھے لیکن ساتھ تر حضراتی نکلے تھے یا ہم اس زمانے میں میں بھی ہاؤس وائف تو سفر نہیں کر سکتی تھی جرمنی کا پھر میں اس سٹوڈنٹ آئی تھی مگر یہ تھا کہ تعلیم کی عرض سے ہی آئی تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی تعداد ماشاءاللہ خواتین کی ہے اور اپنے اپنے پلیٹ فارم پر خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور اس لئے میں اب سوشل میڈیا کا بھی دور ہے تو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں بھی ہیں گروپس بنائے ہوئے ہیں جو لوگ کسی بھی اپنے کام کر رہے ہیں جو شعبے کا ماہر ہے اس نے اپنے آپ کو سامنے پیش کیا ہوا ہے آئی تھی برانچ میں بہت زیادہ خواتین ہیں میڈیکل برانچ میں بہت زیادہ اچھے خواتین یہاں موجود ہیں جو بھی کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ جو گھرے لوگ خواتین ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی حوالے سے کام کر رہی ہیں عدب اور شائی کے حوالے سے لٹریچر کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو یہاں کا دامن جو ہے جرمنی کا وہ خاصہ سرخیز ہے اردو کے حوالے سے اردو نسائی شائری اور عدب کے حوالے سے تو کافی کام ہو رہا ہے یہ ایک خوش آئین بات ہے یہاں پر اور کیا آپ مسائل کیا سمجھتی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے جرمنی میں کیا مسائل دیکھتی ہیں آپ بطور مترجم کام بھی کرتی ہیں سوال میں ہی آپ نے ذکر کر دیا بطور مترجم تو اصل جو یہاں پر مسائل ہیں یہاں پر لوگ کمیونٹی کو وہ زبان کا مسئلہ ہے زبان دیکھئے ایک ایسا علاقہ ہے کہ جب آپ کتنی بھی ڈگریوں لے لیں لیکن آپ کو اگر زبان نہیں آتی ہوتی تو پھر آپ اس معاشرے میں جگہ نہیں بنا پاتے ہیں تو زبان کا مسئلہ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لوگ آت ہو جاتے ہیں یہاں پر تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن زبان کی طرف توجہ نہیں جاتے ہیں تو میرا ان سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں زبان سیکھئے جرمن زبان سیکھئے اور جب آپ یہ جرمن زبان سیکھ لیں گے تو آپ یہاں اس معاشرے کے ایک ٹوٹ انگ ہو جائیں گے آپ ایک ایسا حصہ بن جائیں گے کہ جن سے جس کے بغیر یہ معاشرہ میں تمہستی ہوں کہ ترقی کے ان منازل تک نہیں پہنچ سکتا جن تک ہمارے جو غیر ملکی یا پاکستانی جو ہمارے لوگ ہیں وہ لکھر آ سکتے ہیں تو زبان یہاں کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے اور دیگر سہولیات تو یہاں پر ہیں ہر طرح سے موجود ہیں پھر بڑے شہروں کے جیسے مسائل ہوتے ہیں وہ سب تو مسائل ہر جگہ ہی ہیں ہر کسی کوئی درپیش ہیں لیکن الحمدللہ جوب کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ زبان اچھی جانتے ہیں زبان سیکھ لیتے ہیں تو جوبز بھی مل جاتی ہیں پڑھنے کے بھی مواقع کھلے ہوئے ہیں تعلیم کے بھی تمام سرائے موجود ہیں اور بچوں کی پرورش بھی یہاں پہ آسان ہے کیونکہ کنڈرگارٹن سسٹم اتنا سٹرونگ ہے سکول سسٹم اتنا اچھا ہے یہاں کا کہ بچے جو ہیں وہ دن بھر میں ڈے کیئر میں جاتے ہیں اور جو کہ سرکار کی ذمہتاری ہے آپ کے اپنے چھے پھر سے نہیں جاتے تو میں سمجھتی ہوں کہ سہولیات بہت ہیں لیکن ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے جو بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں خاص طور پر زبان کا مسئلہ اس کو سب سے پہلے حل کرنے کیلئے ہوتا ہے یہاں پر یورپ میں رہتے ہوئے آپ جہاں جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہاں کی زبان سیکھنی ضروری ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے بچے خاص ہو پہ ان کے لیے اردو کے ساتھ ان کی کنٹینیٹی اس طرح سے نہیں رہ سکتی ہے یا شاید مسروفیت اس طرح سے ہوتی ہے مالدین کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اردو زبان سے ان کا تعلق قائم رہے میں سمجھتا ہوں کہ گھر پہلی درست کا ہے ماں کی گوت تو کہتے ہیں کہ پہلی درست کا ہے اور مادری زبان کہا بھی گیا ہے کہ اردو آپ کی جو ماں کی زبان ہے یا جو آپ کی گھر میں بولی جانے والی زبان ہے تو مادری زبان کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے چاہے مادری زبان آپ کی پنجابی ہو چاہے سندھی ہو چاہے بلوچی ہو یہ تو آپ بچے کو دیکھ جائیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کے وطن سے ایک رابطہ ہے قومی زبان کے طور پر وہ ہے اردو زبان سے رابطہ اب آپ جب اردو زبان سیکھ لیتے ہیں تو جار سے بات ہے کہ آپ اپنے ملک و قوم کے لیے بھی ایک طرح کا وہ سہارہ بنتے ہیں جیسا کہ بننا چاہیے تو اردو زبان چونکہ پاکستان کی قومی زبان ہے رابطہ کی زبان ہے تمام قوموں کے درمیان تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح اپنے بچوں کو یہاں دینی تعلیمات دیتے ہیں جس طرح وہ قرآن کی تعلیم اور دیگر احادیث کی تعلیم یا اپنی دیتے ہیں اسی طرح وہ اس کو بھی اپنا فرض سمجھیں کہ اردو زبان بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے اس کے لیے ہر شہر میں میں سمجھتی ہوں کہ ہر ملک میں ہر ملک میں یہاں پہ یورپ میں میں نے دکھا ہے کوئی نہ کوئی ادارہ کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ متحرک ہیں چاہے وہ مساجد میں ان کا انتظام ہو رہا ہو چاہے وہ نیجی طور پر لوگ گھروں پر دے رہے ہوں تو جہاں پر آپ بحیثیت والدین آپ دیکھیں کہ اردو آپ خود سکھا سکتے ہیں اگر آپ خود نہیں سکھا سکتے تو ایسے جگہیں تلاش کریں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جہاں آپ اپنے بچوں کو ان کی تعلیم دے سکیں اردو آپ کی ایسی زبان ہے جس کو سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری ہے میں آپ کوئی بتاؤں کہ یہاں پر جو پلنے والے بچے ہیں چونکہ آپ دیکھیں کتنے ان کا بیک راؤنڈ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے چاہے وہ سو فی صد جرمن مان لیا جائے یا سو فی صد یورپین مان لیا جائے لیکن ابھی چونکہ ہماری دوسری تیسری جنریشن ہی ہے چوتھی پانچوی جنریشن جب ہوگی تو شاید معاملات الگ ہوں لیکن ابھی ہم پاکستانی نجات جرمن کہلاتے ہیں تو جب ہم مہار ساتھ پاکستان کا سابقہ یا جڑا ہوا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی وہ ضرور سکھائے آج جرمنی میں عام انتخابات ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں انجلا مارکل کا جو سولہ سالہ دور ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو نئے جو آنے والے ہیں کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ جرمنی کو اسی طرح سے جائے یا اس پر حکومت کر سکیں دیکھیں جرمنی میں آج انتخابات ہیں یہ تو ابھی تک تو یہ ایک سوالیا نشانی ہے کہ اگلا جو ہے وہ چانسلر کون ہوگا یا کون ہوں گی کیونکہ ابھی جو جو ہماری انجلا مارکل صاحبہ ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ سیاست سے ملکل کنارہ کش ہو جائیں گی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو اب دیکھتے ہیں کہ جو سیری ایو ان کی پارٹی ہے ان کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان اور جو اپوزیشن ہے ایس پی دی سوشل ڈیمکرٹک پارٹی ان کے درمیان سخت مقابدہ ہے آمین لاشٹ اور آل آف شولز ان کی دونوں ان کی دونوں کے نام ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک خاتون جو کہ گرین پارٹی سے جن کا تعلق ہے آنا لینہ بیئر با جی وہ بھی کافی متحارک ہیں گرین پارٹی سے ہیں اور بہت اچھی مقررہ ہیں بہت اچھی بہت اچھے ان کے آزائم ہیں تو ان کے بھی چانسز ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ابھی حکومت کس کی بنتی ہے پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ حکومت جرمنی میں حکومت بننے میں چار چھے ہفتے سے زیادہ ہی کا وقت لنگیا تھا تو اس دفعہ بھی مقابلہ بہت سکتا ہے کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا تو بس اب کچھ دیر میں ہی الیکشن ختم ہو جائے گی پولنگ ختم ہو جائے گی ایک ڈڑھ گھنٹے کے بعد مفروضے کے طور پر نتائی جانا شروع ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ کون وہ آگے بڑھتا ہے اور جرمنی کا مستقبل کیسا رہتا ہے خاص طور پر ہم غیر ملکیوں کے حوالے سے یا جو پولیسیز ہیں وہ قائم رہتی ہیں ان میں مزید پختگی اور بہتری آتی ہے اور اس کے لیے منتظر ہیں ایک پاکستانی نجات بھی ایک خاتون ہے جو کہ گرین پارٹی کے حوالے سے انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں فرنکفورٹ کے پاس تو یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے یہی میں آپ سے سوال میرا اگلا یہی تھا کہ کتنے جو ہے وہ پاکستانی متحارک ہیں پولیٹکس میں اور آپ ان کو آپ کا اتنا آن ٹائم گزر ہے جرمنی میں آپ کیا ان کو مشورہ دیں گی کیا سجیست کریں گی کہ پاکستانیوں کو دوسرے مامالک میں رہتے ہوئے پولیٹکس میں کس طرح سے انہیں پارٹی سپیٹ کرنا چاہئے میرا تو یہی ماننا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں پہلے آپ جس ملک کے شہری ہیں تو پہلی سیاست پر آپ کی جو ہے نا نظر اور گریفٹ وہیں پر ہونی چاہیے آپ اپنے ملک کی سیاست کو جیسے بتا ہے اپنے ملک کی فوشحالی کے لیے آپ کوشحان رہتے ہیں تو وہاں کی سیاست اور وہاں کی جو حکمت عملی ہے اس سے تو آپ کنارہ کش نہیں ہو سکتے لیکن آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی سیاست میں آپ اگر آپ کو دلچسپی ہے تو بڑھ جا کے حصہ لینا چاہیے اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ابھی بہت زیادہ پاکستانی تو نہیں ہیں ہمارے سیاست میں ایکٹیب لیکن اس پی ڈی کی جو پارٹی ہے اس میں ہمارے برلن سے بھی کئی لوگ اس کے ممبر ہیں پارٹی میں ضرور شامل ہونا چاہیے گرین پارٹی کے حوالے سے پاکستانی کی اقتداد اس میں بھی موجود ہے اور جو ہے یقینی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری اگلی نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے یعنی جو پل بڑھ رہی ہے تو وہ یقینی طور پر یہاں کی سیاست میں ضرور شامل ہوں گے اور ہو رہے ہیں ان کی گہری دلچسپی بھی ہے اور الیکشن میں اس دفعہ بھی جو ہے وہ اکیس اشاریہ چھ فیصد جو ہے نوجوان جو ہے شامل ہوئے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور ان میں پاکستانیوں کی بھی ایک اچھے خاصی تعداد موجود ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں کی جو لوگ ہیں وہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں دیکھیں ہم پاکستان یا ہندوستان جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ وہاں آپ کی جو سیاست ہے یا وہاں کا جو نظام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر یہاں سے ہم بہت کچھ اچھا سیکھ کر کے اپنی سیاست کو بھی دے سکتے ہیں ہم اپنے بہت سارے جو یہاں کے انتخاب کی کاروائی ہے انتخابی عمل ہیں پولنگ تجھے سلسلہ ہے اگر آپ اسی کو دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں سے بھی سیکھنے کا عمل ہے اور جو بھی پارٹی جیتی ہے اس کو خندہ پشانی سے قبول کرنا اور اپوزیشن کے ساتھ یا مخالفت کے ساتھ بھی مل کر کے وطن کی ترقی کے لیے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا یہ سب سے بڑا اہم ہمارا فریضہ ہونا چاہیے اور یہ ہم یہاں جرمن سیاست سے سیکھ رہے ہیں جرمن الیکشن سے سیکھ رہے ہیں اور اس چیز کو پاکستان میں مل کر آنا چاہیے کیا میسج دیں گی خاص طور پر خواتین کو کیا میسج دیں گی وہ کس طرح سے یہاں پر اپنا کردار ادا کریں اور یہاں پر خود کو ایکٹیف کریں اور پراجیکٹس جو گورنمنٹ کی ہوتے ہیں ان میں پارٹی سے پیک کریں زبان سیکھنے کے لحاظ سے کیا میسج دیں گی جی بس یہی خواتین چاہے پاکستان میں رہتی ہو چاہے یہی سب کو تو رب سے پہلے تعلیم آسل کرنا بہت ضروری ہے لیکن جو یہاں رہتی ہیں ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ثقافت اور اس کا ترجمان بھی ہونا چاہیے اپنی زبان کو تو رکھیں ہی لیکن جس معاشرے میں رہتے ہیں اس وہاں کی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے اور زبان سیکھ کر کے آپ صرف گھر نہ پیٹ جائیں بلکہ کوشش کریں کہ معاشرے کا ایک فعال جز بنیں اور یہی پیغام میں پاکستان میں بھی کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں چون فیصد آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے اگر ہم صرف مردوں پر ڈپینڈ کریں گے کہ مرد کمائیں اور عورتیں بیٹھ کے گھر میں جو ہیں وہ گھر چلائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اقل مندانہ طریقہ نہیں ہے بلکہ اگر کوشش کریں کہ جب بچے سکول میں ہوں یا اس دورہ ہوں کہیں ہوں تو پھر وہ کل کام سیکھیں یا کہیں جوب کریں اور معاشی طور پر بھی گھر کا پوچ جو ہے وہ باٹیں اپنے مردوں کے ساتھ گھر کو ایک خوشحال گھر اپنے آپ کو بنائیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی زبان سیکھیں یہاں جس معاشرہ میں رہتے ہیں وہاں کی زبان سیکھیں زبان سیکھنے کے بعد کوئی بھی چھوٹا موٹا کورس کر کے خواتین جائے ہیں وہ شامل ہوں اپنے کسی بھی پروجیکٹ میں اور کام کریں اور دنیا دیکھیں ایکسپلور کریں اپنے آپ کو اپنے قوت بازو کو آزمائیں اپنے ذہن کو آزمائیں اپنی جو محنت ہے اس کو آزمائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو خواتین کو وہ سٹریس نہیں ملے گا یا وہ ان کو جو ہوم سیکھنس ہوتی ہے ایک سر خواتین کو یہاں پہ گھر بیٹھے بیٹھے کہ بھئی وہ کرونا کی وجہ سے دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ساری خواتین گھروں میں بنتی جا نہیں سکیں دپریشن میں چل جاتے دپریشن میں چلی گئیں تو اگر ان کے پاس کوئی مصروفیت ہوگی چاہے وہ گھر میں بیٹھ گئی ہو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اگر کچھ لوگ نہیں نکلنا چاہتے ہیں کچھ خواتین بڑی عمر کی ہے تو وہ چھوٹے موٹے دوسرے کام جیسے بچوں کو سمجھانے کا ہی ہے یا کوکنگ ہے نیٹنگ ہے جو بھی ان کو آتا ہے کوئی اس معاشرے کو دیں وہ ان کو سکھائیں یہاں جگہ جگہ اس طرح کے کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں کمیونٹی سینٹرز میں جائیں دوسری قوموں کے لوگوں کے ساتھ جرمن قوم کے ساتھ جوہے ملیں اپنے آپ کو اس معاشرے میں زم کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں اچھی ہیں اس معاشرے میں اس کو ضرور لے کے اپنائیں اس کو ضرور آگے دیں اور جو چیز آپ کے پاس اچھی ہیں اس کو بھی اس معاشرے کو عطا کریں کیونکہ داہر سے بات ہے ان کو بھی بہت کچھ ہم سے سیکھنا ضروری ہے نا تو میرا یہی پیغام ہے آخر میں مجھے اپنی میں اپنے ویورز کے لیے کہوں گی کہ آپ اپنی جو چائری ہے جو آپ کے اس میں سے کوئی اپنے پسندیدہ کوئی نظم کوئی غزل ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں ضرور میں سناتی ہوں کیونکہ ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے تو یہ میری ایک غزل ہے جب میں نے خاص طور پر خواتین کے لیے رکھی تھی تو وہ میں یہاں پیش کرنا چاہوں گی یہ میری بھی پسند جا غزل ہے اور یقین طور پر آپ کے سامین کو یا ناظرین کو پسند آئی تو ارس کیا ہے کہ ہم اپنا بخت لکھنے کے لیے ٹختی بنائیں گے سمندر میں مسافت کے لیے کشتی بنائیں گے سمندر میں مسافت کے لیے کشتی بنائیں گے اٹھائیں گے ہم اپنے گھر کی دیواریں بھی مرضی سے ہوا اور روشنی کے واسطے کھڑکی بنائیں گے سجائیں گے دھنک رنگوں سے ہم کچھے مکانوں کو کبھی برسات ہوگی تو کوئی چھتری بنائیں گے اور خزانہ یوں بھریں گے ہم محبت کے جواہر سے نہ کوئی قبل ہی ہوگا نہ ہم کنجی بنائیں گے اور حکومت کا جنوں ایسے ہتاری حکمرانوں پر حکومت کا جنوں ایسے ہتاری حکمرانوں پر کہ حاکم پیڑ سارے کاٹ کے کرسی بنائیں گے اور بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے اور چلو سیما کہیں سے ڈھون لائیں چین کا نغمہ دلوں پر راج کرنے کی تب ہی بنسی بنائیں گے بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ ایک غزل ہی نہیں بلکہ ایک پیغام بھی ہے آپ کے تمام بہت جامعہ پیغام ہے بہت خوبصورت پیغام ہے بہت شکریہ جی اس کے ساتھ ہی ہم آپ نے سیما سیبا کی باتیں سنی امید ہے کہ آپ کو یہ گپ تگو پسند آئی ہوگی اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں دیکھتی رہیے ہمارے نیکس ویڈیوز اللہ حافظ